ایمان کو مضبوط کرنا یہ ایک چار میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا وقت کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان کے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو کیسے سمجھتے ہیں سالے پیش رو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو کسی کی زندگی کے ہر پہلو، ہر صورتحال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہر نعمت کو برا راست متاثر کرتا ہے لہذا انہوں نے اس ذابطہ اخلاق کو قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات سے سیکھا اور اس پر عمل کیا نتیجے کے طور پر انہوں نے آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کیا باب سولہ النحل آیت ستانوے جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت حالانکہ وہ مومن ہیں ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین عمال کے مطابق ضرور عجر دیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اسلام کو چند روزانہ ہفتہ وار اور سالانہ عبادات اور عبادات کے سوا کچھ نہیں سمجھا اس نے انہیں ہر اس صورتحال سے نمٹنے کی ترغیب دی جس کا سامنا کرنا پڑا اور ہر نعمت جو انہیں ثقافت، فیشن اور معاشرے کے مقرر کردہ میارات کے مطابق عطا کیے اس کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو ایک خوشگوار راق تک پہنچا دیا جسے سمجھنے آئس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے اسے اس چیز تک کم کر دیا جو دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے پڑی جاتی ہے جیسے کہ میاں بیوی اور بچے اس رویہ نے انہیں ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے کی ترغیب بھی دی جو انہیں دی گئی تھی مجتہ ان کا ایمان ایک خالی خول کے سوا کچھ نہیں بن گیا جو عبادات سے مزین ہے لیکن ان کی زندگیوں پر کوئی عملی اثر نہیں ڈالتا یہ رویہ ایک اہم وجہ ہے کہ مسلمان جو اسلام کے بنیادی فرائز کو پورا کرتے ہیں ابھی تک ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں اگر یہی رویہ برقرار رہا تو جس طرح سابقہ قوموں نے آخرتار اپنی چند عبادات کو ترک کر دیا جیسا کہ وہ خالی عبادات کے سوا کچھ نہیں تھے اسی طرح مسلم قوم بھی پھر وہ خود کو غیر عملی مسلمان کہیں گے یہ صرف دونوں جہانوں میں مشکلات کا باعث بنتا ہے باب بیس تاہا آیات ایک دو چار ایک دو چھے اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندستی سے گزرے گی اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھائے جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس رویہ اور نتائج سے بچیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں صحیح طرزن عمل اور ضابطہ حیات اپنا سکیں اس کے ذریعے ہی انسان کو دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسم کا سکون ملے گا باب تیرا اللہ آیت اٹھائیس بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepod.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلا دستیاب